تانوں سے ڈرتی ہوں کمیز پھٹی ہوئی ہے میرا کوئی بدن نہ دیکھ لے تانے پہ کمیز نہیں ہے اس لیے میں باہر نہیں آسکی اممہ اگر اجازت دیتے مامیاں چاچیاں کو لوگ کمیز منگاں کبھی چاچے کے دروازے تھے کدھی مامے دے دروازے تھے کدھی کمیلے دے سردار دے دروازے تھے کسے تمیز کمیز نہ دیتی روندہ بچہ واپس آ گیا اممہ کمیز کا انکار ہے کندھی بیٹے پریشان نہ ہو تکنے اممہ وہ تو در زہرہ ہے وہ تو حسنین کی امی کا گھر ہے جاؤ ادھر کبھی کبھی مصطفیٰ آتے ہیں تمہیں جا رکھنا انہوں جا کے کیا دے آقا مری اممہ نے کمیز منگی ہے مری اممہ نے کمیز منگی ہے اب یتیم بچہ جناب سیدہ زہرہ کے بابا کی بارگاہ میں حسنین کا واسطہ دے کے اپنی ماں کے لیے کمیز مانگتا ہے میرے نبی نے جبہ اتارا پہلے تو بچے کو گود میں بٹھایا لونہ والا صاحب بابا جی کیولا پھر بچے نے پیار کیتا کمیز دی جبہ مبارک دیا وہ بچہ سار پر رکھتے ہوئے خدا کی عزت کی قسم کمیز لے کے جا رہا ہے اور یہی کہہ رہا ہے کیا ہاتھ اٹھا گیا بولو یا سارے بولو سارے بولو 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 جناب زہرا جناب زہرا جناب زہرا جناب زہرا جناب زہرا مقام تیرے نکان سمجھے فرش دہن تیرے کمی زہرا جناب زہرا جناب زہرا نیاب زہرا نبی دی بیٹی نیاب زہرا ہے نام مزد مقام زہرا میری اکل نہ فیصلہ علی صوالے جباب زہرا تیرے ہر ایک جمع دے پھلنوں سلام کردے گلاب زہرا تیرے بچیاں دا غم بنایا پھر ملدہ سواب زہرا ہر ایک دیدیے نہیں یانو شرم دے پھرم بندوں نے تنہیر دیا یا تید سریعے ہر دیدان دھرم بندوں دوستو سننا جس پاکستان میں رہتے ہو اس پاکستان کا خواب دیکھنے والا مصور پاکستان شاعر مشرق جنہوں نے کہا تھا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرق سرمہ میریانک کا خاک مدینہ و نجف اس اقبال کی بات کرتا ہوں اقبال کہتے ہیں اگر نبی کی شریعت کا ڈر نہ ہوتا نبی کی شریعت کی سجیرے میرے قدموں میں جکڑی نہ ہوتی میں سیدہ ظہرہ کی تربت کو سجدہ کر دیتا پھر ہاتھ نیچے کیوں ہے ہاتھ نیچے کیوں ہے جناب سلوان فارسی کہ میرے آقا نے دیکھا مسجد نبی کی مٹی ناہمبار ہے پھرش ابھی مکمل پکا نہیں ہوا کہیں سے اکھڑا ہے کسی پہ بنا ہے کسی جگہ پہ بٹی ہے جناب سلمان فارسی کو دیکھا تو وہ جو رکھنا زمین پر لیٹ کر اپنی داری مبارک کے ساتھ مسجد نبی کی سفائی کر رہے ہیں حضور نے فرمایا سلمان کیا وجہ ہے آقا سیدہ ظہرہ آئی تھی جناب بی بی پاک کا بچ منہ ہے پر لگ گئے میں نے سوچا تھوڑی دیر کے بعد صحابہ آئیں گے ان کے قدموں کے نشان بی بی کے قدموں کے نشانوں پر لگیں گے آقا میں نے ہاتھ بڑھایا مٹانا چاہا پھر میرے ذہن میں خیال آیا سلمان کہاں ترے ہاتھ کہاں پر بی بی پاک کے قدموں کے نشان آقا اپنی داری سے صاف کا رہا ہوں میرا بجنان کہتا ہے میرے نبی نے بازو کھول کے فرمایا صحابہ سن لو جناب زہرہ جناب زہرہ جناب زہرہ جناب زہرہ میں آپ پجھے ایک ذکر سناتا ہوں دو منٹ مجھے اور دے دو مائی ایشا صدیقہ بیٹھی ہیں سیدہ دارہ پاک بھی تشریف لاتی ہیں مائی صاحبہ نے بتایا جب نبی پاک کا وسائل قریب تھا حضوروں کے آپ سے بات کی تھی آپ کی یوں کھمی آنسو آگئے وجہ کیا تھی یہ باتیں جاری تھی مائی صاحبہ اپنا مقام بتاتی ہیں سیدہ کائنات نے اپنا مقام بتایا توجہ رکھنا بی بی پاک فرماتی ہیں میں سمجھتی ہوں میں نبی کی بیٹی ہوں آپ غلام جنابِ صدیق کی بیٹی ہیں آپ نے فرمات بلکل ٹھیک ہے لیکن زہرہ یہ بھی تو خیال کر کل جب آئے گا نا دن حشر کا میں ترے بابا کے ساتھ اٹھوں گی تو جنابِ علی کے ساتھ اٹھے گی اچھا یہ مقام محبت براہ مار بیٹی کا سلسلہ چڑھ رہا اے منافقت نہ کریں یار دل لگا کے بولی میرے نال ابھی یہ گفت بوجاری ہے ہم اے اے شاہ صدیق کا باقی آنکھ ہمیں آنس ہوا گئے کہتی ہیں فاطمہ کاش 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 ربِ کعبہ مجھے اے شاہ نہ بناتا تیرے سر کا ایک بال ہی بنا رہتا ہے بہان اللہ آپ بولی رہے گا جنابِ ظاہرہ جنابِ ظاہرہ جنابِ ظاہرہ جنابِ ظاہرہ جنابِ ظاہرہ میری بات سنیں میری بات سنیں میں دور کی بات نہیں کرتا نہ کسی سیاسی کھاڑے میں بیٹھا ہوں انشاءاللہ اگر آپ کہیں گے تو بلا تخیر بھی میں دعویٰ دے کے اجازت لے لوں گا آپ سے محول ایسا بن گیا نہ ان میں یہ بہت اچھا پڑھتے ہیں بڑی بات ہے نہ ان کا کمال ہے نہ میرا کمال ہے کمال تو سبی بی کے ذکر کا ہے لیکن جملہ سننا مجھے وہ دن یاد ہے میرا بچپن تھا بے نظیر صاحبہ ہمارے علاقے میں آگئی اگر انہوں نے نال اختلاف ہے میں بھی کوئی انہوں نے منہ نال نہیں کہ جملہ سن لو توجہو بے نظیر صاحب آئی ہے ساڑھے علاقے دا ایک بہت بڑا لکھاری تھا امانت لی اس کا نام تھا قوم کا وہ میرا لمب تھا انہیں نظم لکھی بھٹو دے واس تھے انہوں نے کہا میں نجازت دے ہو ٹیلٹر لاکھے خان صاحب اتھے چڑھ گئے انہیں بے نظیر دی موجودگی دی ویچ بھٹو دا کسیدہ پڑ چڑھی نظم پڑ چڑھی بے نظیر صاحبہ نے اپنے پرس ویچو ایک کار کٹ کے وہ دیتے دستخط کر کے سٹیمپ لاک کے انہوں کار دیتے تھا میرے وہ دیرے دست دنے بڑے بڑے دروازے جڑے چود دنے بند ہوں دے سان اسے ملے کیونکہ وزیراعظم جی اسے خان صاحب لیواز سے کھل جان دے سان اگر جے دے آتی دے چٹ پاکستان دی وزیراعظم دی آ جائے او دلی دے دفتر کھل جائے تو ہاتھ بلاندکار خدا دی عزت دی قسمیں اگر حسنین کی غلامی کی چٹ تیرے ہاتھ میں آگئی تو جناب زہرہ تیری جنت کی سامن بڑ جائے گی جانت میں ایک اور جملہ دینا چاہنا تو وہ چاہ رکھنا نکاح ہے نا مولا علی نال کنجوس بندہ دا کام ہی کوئی نہیں کنجوس بندہ نہیں بول دا کھا دی اسلام دے رہے شاہ جی کبلہ میں تھے گار کرنی چاہنا اور مولا علی بیٹھے تھے نا کھوڑے تھے تے جنگن اولا گئی آگر اتھے بیٹھا سی ساپ پر پچھے بیٹھے جی بلی مولا علی سرکار نے ساپ اٹھایا اپنی آس دینے چاہ بلی پکڑی اینج کند مبارک دے جو دونہ نو پار لنگا دیتا فرمایا اتھر بلی اتھر گئی ساپ کہندہ آدھے تے جنگن آئے آپ نے فرمایا تے انہوں نے پتہ ہمیں علی ہیں مولا علی دے ناہتے بولے چلی اٹھا لیا خدا دی کچھا میں 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 نے میرا دل کردہ میں نے تاڑے پی ترس آگیا بلی اپنی بولی جی کہیں دی یائلی اجازت دے انہوں میں دا سا مولا علی نے فرمایا چالے چاہ پورا کر لیا بلی نے تہنو پایا مو یائلی سرکار نے پیار دینا بلی دی کند ترکھیا چنیو ٹالے ہو جاؤ تاور دا کیٹا بڑا تاور ہوئے جیز دا ہوئے ٹیلی نار دا ہوئے بارہ دا ہوئے ہون بھی کسے بلی نو ملے چو پھڑو ادھے چارے پیر بن کے انہوں نے اٹھے لیا جاؤ زمین تے سٹو آج بھی وہ دی کند نہیں لگ دی پیرا پہاری ڈگ دی اگر وہ چودہ سو سال پہلے مولا علی بلی دی کند دی آتھ رکھ دے ہوئے تے آج بلی دی کند آج بھی نہ لگے تو سیدہ زہرہ دی ناتے ہاتھ ملاند کر علی پاک دی ناتے ہاتھ ملاند کر خدا دی قسمیں تیری کانڈا لگ نہیں سکتی نہ اس دنیت نہ اس دنیت بی بی پاک دی ناتے بول 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 چھوٹا جائے سا نہیں میرا کل ایمان ہی ہے ایک کل ایمان ہے میرا لیکن توجہ رکھیں میری اماں میں نے یاد ہے میں کیوں بابا جی کیوں پریشان بھی ہو جانا کہ اللہ باز کر لو کے اندرین یار تو نات خاندہ تیم میں سب کلام چکھا جانا ہے پھر میری مجبوری ہو جانا ہے بھئی میں دو بندیانوں بغیر نکابوں تو پڑھا دیا میں کوئی پیسے کٹھے کرنا ہے میں نے اپنی ماں دے واسطے جنہ دی پرچی سیدہ زہرہ کو لیڑا ہے ٹھیک ہے میں نے جملہ یاد آگیا ہے شاہ جی میں نے جملہ یاد آگیا ہے اے الائیڈ آسپیٹل ہے میری اماں دے آخری ساں نے میری گودے چھوٹا میری ماندہ سیرے نشہرہ ورکان دی اس رات وڈی میں فلزی میری اکھاں چھترو آگئے میں کہاں اماں جی آخری ساں ماں دے آگئے ہو اللہ تو انہوں نے زندگی دے ہوئے تو میری ماں نے اپنی بولی چاہتا پتر ٹور چلی ہیں زمانہ ماں کی شان پڑے گا تو جے تو میرا پتر ہے تو پھر حسین دی امی دی شان پڑے گا کری سبحان اللہ میں جیڑی کالتے تو انہوں لے آنا چاہنا اے جملہ سن لو اے جملہ سن لو اوہ کالے رنگ دیکھ صاحبی ہے نا حضور پاک دی بارگچ انہوں نے کہاں یا رسول اللہ حضور نے فرمایا توڑا بیا کر دیئے انہوں نے کہاں یا رسول اللہ غریب مہاں رنگ کالا ہے رشتہ کون دے گا فرمایا اوہ بوئے تکرڑ جاؤ آقا ہوں جو بھی امیر نے رنگ دے بھی سونے نے میرے والوے کھو میں غریب آرہا میرے کل کو کچھ بھی نہیں رشتہ حضور نے کھو بھی جاؤ جی تو پیغام پہنچا ہے نا اتھے تھی اندر بیٹھی سی پرددی مالک ساڑھی صحابیہ ماں اتھے کنچہ آواز آگئی کہ رشتہ میرے واسطے حضور نے کسے واسطے منگے ہے تو میرا اببائی بھی کہہ رہے ہیں ابھی تیرہ ترنگ کالا ہے جو گفتگو جا رہی ہے انہیں اندروں کنڈی کھڑکا کے اپنے اببین واقعہ اببائی انکار نہ کار ہے انکار نہ کار کل کیا مدہ دینے ہوئے گا کسے درشتہ چاچے کیتا ہے بابے کیتا ہے دادے کیتا ہے مامے کیتا ہے نانے کیتا ہے ذمیدار کیتا ہے کبیر کیتا ہے میرے اڈیاں چاہ کیا کھان گی میں انہوں مبارک دے ہو میرا رشتہ سیدہ زہرہ دے بابے نے کیتا ہے جیڑی گل میں کرنی چاہنا تیرے اتروانو سلام تیرے آنسوانو سلام تیری بخشش رات پروانا تیرے آبالے پہ کرنا ایک ایک جملے دا میں ذمیدارا میری سیڈی ریکارڈ ہو رہی ہے سیدہ زہرہ پاک بختانو سلام پیشکار بی بی دا ایک نکاح ایک کہتے مدینہ پاک توجہ رکھی ذرا ایتھے جدو ہوں گنا اللہ نے فرمایا جبریل چل دی جا میرے مصطفیٰ نے بول انہیں حاکم ایرچ جناب زہرہ نے بولے علی نے قبول کرے لہا بھی تم ہمیں جمان دروں گونگا بھی ہویا اگر تیرے کنہ تک میری آواز آگیتے بولیں گا ضرور میرے بانی کریں لیکن دردہ جملے عطبان کے گزارش کرنگا صدا دے قدمہ تہترہ کے جملہ سنی اشرفی شمانانی بزرگ بیٹھے نے کچھوچھا شریفتہ تر فیادان بیٹھا ہے جملہ میرا سن لو سید میری کانڈ دے اترہ کے بیٹھے توجہ رکھنا درہ محبت علی محفل سجائیے جبریل آئے سونا مصطفیٰ اللہ پہ فرما دائے بی بی پاک انہوں فرماو اتنے حاکم ایرچ علی نو قبول کرو بیٹی اللہ نے علی واسطے تنہوں قبول کر لیا اتنے حق میرے تنہوں علی نو قبول کر بابا اگر اللہ نے علی واسطے رشتہ مانگے حق میرے بھی ہو دیکھو مانگ لوں بیٹی اجازت ہے اجازت ہے کون کہہ رہا ہے جبریل آئے سونا مصطفیٰ اللہ پہ فرما دائے انہوں نے علی نو قبول کرن حق میرے جو مانگا گئن میں عطا کرنگا توجہ رکھی جب جناب جبریل پیغام لے کے آئے کیا مانگا عباس علمدار کے بازو مانگے علیہ سکر کا بچمن مانگا جناب قاسم کا سہرہ مانگا علیہ قبر کی ادھام کو باقی مانگا اونو محمد کو مانگا حسین پاک کے مکمل جسم مبائیوں کو مانگا نہیں بی بی پاک نے سر قدمہ چڑھا اینج بابے دی بارگاچ ارز کی تھی اور اللہ دی بارگاچ سکتی اللہ علی قبولے جنو قبولے جنو قبولے اچھو کے بولے مولا علی قبولے علی قبولے علی قبولے لیکن وعدہ کر حق میر کے سلا میں میرے بابا کی امت جنت میں چلی جائے گی جنت میں چلی جائے گی جس کے نکاح کی خیرات جنت ہے اس بی بی کے نام پر ہاتھ اٹھا تیری ماں بھی جنتی تیری دادی بھی جمتی ہاتھ نیچے نہیں ہاتھ ملاد کر کے جڑا بیڈا چودری ہیں اگر بی بی پاک دا ناکر بن کے بیٹھے ہیں جنو قسمیں پیدا کرنا رہے دی ہاتھ زمین وال نہیں ہاتھ سمان وال کر اللہ نو تیرا خیال آ جائے کہ بی بی پاک نام پر سبحان اللہ کہہ رہا ہے جنت دینی ہے بول جناب زہرہ جناب زہرہ جناب زہرہ جناب زہرہ جناب زہرہ آہ 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 آ رجبال گرانہ ہے نسل کریموں کی رجبال گرانہ ہے سارے ملکے بولو ہے نسل کریموں کی رجبال گرانہ ہے سرحان اللہ جی تیرو بیٹا محفل ہو گئی ہے باقی آپ انشاءالہ پڑھیں آپ پڑھتے رہے اللہ آپ کو لمبی زندگی دے اور چنیور شہر والوں پڑھیں آپ پڑھیں میں نے آپ کو روکنے میں نے کہا پڑھیں آپ میں کون ہوں کسیدہ روکنے والا کسیدہ مولا علی کا ہو فرشتوں نے گایا ہو خوروں نے پڑا ہو میں رکا بھائی میں کمیں روکا میں حرامی نہیں ہاں حلالی ہاں میرا جملہ یاد رکھا جو کل کا یدید تھا وہ وجود حسین کا انکاری تھا جو آج کا یدید ہے وہ ذکر حسین کا انکاری ہے ہم وجود حسین کو بھی ماننے والے ہیں ذکر حسین کو بھی ماننے والے ہیں پر ایک التجاہ ہے اگر یہ حسین ہی ہیں تو فوراً بیٹھ جائیں گے بس میں نے نہیں پتا ہے جیڑا جتھے کل ہوتا ہے اے جب بھی جائے پیراں بارنا بیٹھے چوکڑی مار لوے اگر تھلے دری نہیں تو زمین تے بھی جو بھی سنت مولا علی دی ہے سبحان اللہ اس لیے تو بوتو راب کہا ہے میرے آقا نے مٹی کا باب کہا ہے وہ نے میرا گنتی کرے آجے کیڑا کیڑا مٹی جو بڑھے ہیں اوہ میں کی آقا تو انواللہ دو واسدہ آگو سبحان اللہ سبحان اللہ میں کی سنواللہ بھی تانو اوہ میری کون میں آقا سویرے گنتی کرے آجے مٹی دا کون کون بڑھے ہیں تے آقا دا فرمان ہیں علی بوتو راب ہے مٹی کا باب ہے اس لئے علی علی کریا کر نبی نبی کریا کر ایک وری ایک وری انجدہ حد چوکے نعرہ لا میں نو پتہ لگ جائے سارے دے سارے بیٹھے ہیں تو سارے محبت آ لے ہو لیکن ایسا نقیبان دی یہ قادت بن گئی ہے بھی جب تک توڑے ہاتھ نہ کھڑے کروائیے تیاسی مجبور ہو جانے ہیں کیونکہ ساڑھی رستے چھے دو چار وری کئی وری آتھ ساڑھی بھی ساہیاں نے کھڑے کروائے نہیں باز کا روڈ ایسا آ جاتا ہے حجی بسم اللہ جو یا 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 اللہ دی قسم اٹھا کے کرنا جن ہی وری آتھ کھڑے ہوئے نہیں کدی میں لٹیا نہیں گیا اوہ دی وجہ سن لو اوہ دی وجہ سن لو ایک وری میری جیب دی جہاں ایک لکھ بنویدار بھی ہوئے ایک تھی اس جے بیچ اوہ میں شتیانہ جو تو کراس کیتا نا بیلی آگئے پانچ ساتھ تک انہ نے کہا کڑو میں ایتھوں کڑے انہوں آتھ نہیں پایا تی ناری میں نا دے ہلی پڑے آ انہوں نے کہا مولوی جی پیچھے نہیں بیکھنا میں کہا میں پیچھے بیکھنا نہیں میں پیچھے تام بیکھاں جو میرے وارث ٹھیک نہ ہوں وارثانے تک کہ اگل آیا اللہ شہر سن لو یار نادی علی جو آگیا میری سبحان پار سبحان اللہ ایک دو تین چار پانچ بندے میں جو گڑی جو تین بندے نے جسی پہلوی تین آئے ہیں جو سارے بولوکے تو میں سارے نہیں دعا کرنا اللہ میں مسافرہ مسافر کربلا دا صدقہ جڑا ہاتھ چوکے معاولہ علی دا نعرہ بلاند کرنا آج خالی نہ جاوے نعرہ حیدری اچھا میں ایک اور ایک اور گل کرتا جاماں ایک اور گل گل سنو گے میری سنو گے اہمی 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 کنجل جی کھولنا پتہ نہیں بات ہے جی یاد نہ بے اٹھائی سال لونے آلیا بھائی آ سونے آ اٹھائی سال اور دو جہے لونے آلیا میں نہیں آج تک بکھے آ اللہ دی کسے نہ ہی کدھی سونے آئیں اچھا ہی تیرے اندینے کئی ورحی چنے اٹھائیں بیلیاں کھولا ہی ہیں میں سون دا جو نہیں نہیں سون باقی اپنا ہمالے جی میں نہیں کہہ دا چاہ لونے آلیا مٹھا تھے وہ بھی مٹھائی ہوئے گا اہمی لونے آلیا رکھے آجنا مٹھے نہیں بھئی توجہ رکھو میں کی کہنا چاہنا توجہ علی والے ہچوں کے بولے نعرہ حیداری نادی علی جو آگیا میری زبان پر کس کے کس کے ذرا جملہ دیاں جملہ جملہ دیاں صحیحان پھر بول جانا میں اچانک آگئے قسم میں آگئے جو آگئے نادی علی جو آگئے تیم ہوئے تھے بولا گئے ورنہ بغیر تیم ہوں میں کدھی نہیں بولے اب تیم ہی بن گئے سبحان اللہ اے کڑی میرا ایمان ہے بن گئے یہ کڑی کیے توجہ رکھنا ادھائی سال میرا علی جے دے پچھے نماز پڑے اس کو ابوبکر کہتے ہیں سنیں یہ تح decreases لگا کے بول بھائی سبحان اللہ پچھے سی مام دے فجر پچھے سی مام دے زہور پچھے سی مام دے اثر پچھے سی مام دے مغرب پچھے سی مام دے اشاء پچھے سی مام دے جمعہ پچھے سی مام دے عید الفطر پچھے سی مام دے عیدو زہا ادھائی شال میرا علی جس کے پیچھے نماز پڑے اس کو ابوبکر کہتے ہیں اور قیامت کی صبح تک سوالک صحابہ جس کو مولا کہیں اس کو علی کہتے ہیں نادی علی جو آ گیا میری زبان پر جبریل مسکرانے لگے آسمان پر منکر کی کیا مجال میرے گھر میں آگ اسے نادی علی جو لکھا ہے میرے مکان پر نادی علی جو لکھا ہے میرے مکان پر میرے بھائی کو سماعت کریں بہت شکریہ جی پڑا وقت میں لہ لیا ہے بی بی پاک دا واستہ مافی چاہنا کتنے راض ہو کے اگلے سالہ ہی نہ کہنا جی انہوں رکھنا تو مینوں نہ رکھے ابھی میرا ٹائم زالہ لہ لیا ہے بہت شکریہ جی تسہیں پڑھنا ہے جناب بہت تسہیں پڑھنا ہے تسہیں پڑھنا ہے جو میں ہی پڑھنا ہے ازال کے پڑھنا ہے اللہ آپ کو سلامت سادہ بات علی علی افضل ہے کھل جہاں میں گرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانہ حسین کا ایک پڑھنا ہے ایک پڑھنا ہے ایک پڑھنا ہے پڑھنا ہے پڑھنا تھی حکومت یزید کی صدیہ حسین کی یہ زمانہ حسین کا تم مل کے بولو ہر زمانہ میرے حسین کیا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہر زمانہ ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے افضل ہے کھل جہاں میں گرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ایک پتل کی پرنا تھی حکومت یزید کی ستنیا حسین کی یہ زمانہ تو مل کے بولو ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے حق نیبانہ میرے حسین کا ہے مقدر والا بولے گا ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے سنیردہ عدب بھی ضروری ہے آپ سلامت ہوں لے آپ جیتے رہے ہیں جیتے رہے ہیں جیتے رہے ہیں شیر ٹواری سماتہ بھی نظر کر رہے ہیں کہ جس پہ اللہ ضرور پڑھتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کتنا خوبصورت مصر ہے جیتے رہے ہیں 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 اللہ جیتے رہے ہیں حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ بہت پیارا مصرہ کے میرے گھر میں چراغ جلتے ہیں شیر تو بعد آخری شیر پیش کرنا ہے میرے گھر میں چراغ جلتے ہیں جن دے گھر چراغ جلتے ہیں جن دے گھر چاندن ہوند ہے دیوے بلدینے اس بولن ہے جن دے گھر اندیر آراند ہے بے شک نہ بولیں سجاہد بلاند کر گنار آئے ہی داری میرے گھر میں چراغ جلتے ہیں میرے گھر میں چراغ جلتے ہیں کیوں؟ کیوں کہ آنا جانا میرے حسین کا ہے آنا جانا میرے حسین کا ہے سجاہد بلان کر گئے مل کے بولو ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہس پہ باد آخری شیر دے ایجادت کوئی پوچھے یہ دار کس کا ہے سبحان اللہ کیوں کہ ختم نبوہد دا پیرا فرڈت میرے آقا حسین کا ہے کیا بار اس دین دا پیرا اس کلمے دا پیرا فرڈت میرے آقا حسین نے دیتا ہے شیر سماعت کرو کوئی پوچھے انہوں جواب کیا کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے تم بتانا میرے حسین کا ہے تم بتانا میرے حسین کا ہے آخری باری دو ماہ تن بلند کر کے مر کے بہلو ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے حسین کا ہے بہت حسین بھائی بہت حسین اللہ سلامت رکھے ہمارے چھوڑے بھائی علی صفدرونہ صاحب کو کمال کا پڑا ہے کمال کا پڑا ہے لیکن صدقے جامان تو سانجڑا کمال دا سنے ہیں نا میں دلوں تو انہوں دعا دے نا میں انہوں پنجی سا لوگوں نے سفر کر دیا میں دعا دے نا اللہ تعالی مسافرے کر بلا دا صدقہ تو انہوں کسے چیز دی کمی نہ دے بلکہ فیصلہ بادی چنیوٹی شاکوٹی مشترکہ سادہ جی دعا ہے اللہ کرے جتھے پیر ہوئے اتری خیر ہوئے میں یقینا بڑی محبت نال امتحاص صاحب خوشحام زید جنال ساڑے انتظار ایسی کسے سنہ خان دا میں اسنوں لمبا کر دیتا ہے کلام نوں اور یقینا توسی بڑے پیار تپریت نال بیٹھے ہو بڑی محبت نال بیٹھے ہو دو تین اعلان میں توڑے سماعتان دے حوالے کرنے اس تو بعد انشاءاللہ گلے سنہ خان نو دعوی دینے ادھے دورانی جینا مائک ادھے حوالے کر دیتا جائے گا اور آگے نہیں کتھے کتھے آگے نہیں اچھا لین جا رہے ہو لین جا رہے ہو اچھا چھو میں اچھا اچھا ستائی جنوری نوازی شاتوباد بروز ہفتہ سرانہ ختم مبارک محمد ابراہیم سیالوی صاحب رحمت اللہ علیہ کا علامہ مخدوم جعفر حسین کوریشی صاحب ملتان شریف سے اور علامہ مولانا احمد علی حرل صاحب چنیوٹ جامع مجھے غلدار مدینہ محلہ ٹھٹی گھر بھی چنیوٹ ستائی جنوری نوازی شاتوباد سالانہ ختم مبارک حضر علامہ مولانا محمد ابراہیم سیالوی صاحب کا شرکت کیجئے گا چھبیس جنوری بروز چمہ پلو لکھے ہیں پھر کٹے ہیں اچھا کارڈ ہی ایسا ہے علامہ سید وقار حضر شاہ صاحب تاہر نظیم قادری صاحب حمدہ قادری صاحب چھبیس جنوری بروز جمعہ نوازی شاہ کے بعد چوک کونس ہے جی ہاں جی رستا چوک جی رستا چوک آگے مکمل اچھا سٹی تھانا اللہ نہ کرے کوئی جاوے رستا چوک سٹی تھانا شاہ کو چنیوٹ شرکت کر کے سوابے دار میری قوم کوئی ایسی کرنا پجھے نا پھر دیلہ چانگ ہوئے ہوتوں فیصلہ دا ہوتے پھر چنیوٹ ہوئے ہسی زائیہ نہیں کر دے گا سبحان اللہ حضرات زیوہ کار ایک اور اعلان بیس جنوری بروز ہفتہ یہ جڑا آ رہے ہیں انشاءاللہ نماز اشاہ تو بعد گنجے والی پنڈے سیال کوٹیج پچاس عمرے کے مکمل پیکج کرتو لے کے کارتاک دا خرچہ پاکستان دے معروف ناتھانہ درادہ گلدستہ اور دم درود کے لیے ہاں خفیب حسین علی بادشاہ بلابرا شریف والے ڈیٹر نوٹ کرو بیس جنوری نماز اشاہ کے بعد گنجے والی زیلہ سیال کوٹ شرکت کر کے سوابے دار ہیں حاصل فرما آج نہیں محفل دے اگلے سناخانوں دعوت اس تو بعد آخرینوں بغیر نقابت دعوت دے کے متوارے کل اجازت لے لما اللہ تعانو اور میری آدری ہو گئی مسند صدارت جناب عزتما بیرے طریقت بدر المشایخ یوسف المشایخ حضرت صوفی محمد اسلم اشرفی سمنانی صاحب دامت برکاتم قدسیہ آرتشیف فرمانے اور اشرفی سمنانی برادران اشرفی برادران بلخصوص بھائی امجدلی اشرفی سمنانی صاحب اور انہ دے برادران اور جس مقصد واسطے انہاں محفظ سجائیے اندے والدے گرامی محترم ظلفکار علی اشرفی سمنانی اور تمام امت مرہومہ مغفورہ کے لیے کہ اللہ سب کے درجات میں بلندی عطا فرمائے ایک والی ہنو میرے کہنے تھی ایک والی پھر شباہ نہ لکھا کہ سواب دار انہا صلو فرماؤں ایک میں جملہ تڑیہ والے کروں گا اور بھائی دے مائکہ والے کر دینا دریادہ کی نعرہ ہے تے ایک نوجوان جا رہے ہیں میں کیوں گل سنانے چاہنا میں ایک ریڑی تکل ہوتا منگفلی لینے واسطے میں کہ یار تازہ تازہ گرم گرم ممپلی کھا لیے اور بھی ایک بندہ ہوتے کھل ہوتا سی انہیں بھی ممپلی خریدی انہیں پائیہ دار دیتا ادھ پائیہ بغیر پوچھن دسن تو چک چکے کھا گیا ریڈیو اللہ چاہرہ میں نے دا رہ گیا میں نے گل یاد آگئی میں توڑے حوالے کرا تو چھو دریادہ کی نعرہ ہے ایک نوجوان دریادہ کی نعرہ کی نعرہ جا رہا ہے بھوکھنے ستایا اچانک دریادہ بھی چک سیب نظر آیا انہیں جا تھا بھائیہ سیب آرکڑ کی پہلی کٹھی کی تھی تھی چاک ماریا نہ پہلا کھاون لگے تھوڑا جا کھالیا زینج خیال جی دو حلق چوتر ہے نا زین انہیں سیب تھوڑا جا تھی زینج خیال آیا جیڑا ادھا مالکی ہو دو کلو تے بوچھے ہی نہیں خدا کے لیے خدا کے لیے شاید کے اتر جائے کسی دن میں کھالی بات میں نو ایسے تکھے تے شیر بھی ہوندینے بھی توسی اٹھ کے کڑے ہو جاؤ توسی اتمال پاؤں لگ لیکن کیونکہ میرے چھوٹے بھائی بیٹھے ہیں شاید میرے ورگے کسی بندے دی ایسے جملہ سناتا بات میری گال نہیں میں تے بڑا بے عملہ جا بندہ انہ سانیاں دی گال سون کے کسی دی زندگی بدل جائے انہیں جھت پایا سیب برکڑیا کھان لگتے زندگی خیال آیا جیڑا دا مالک ہے اوہ دے کل اوہ دے پوچھی ہے ہی نہیں پھر زندگی خیال آیا اتر جید رو پانی آرہا ہے اوہ دے سیب روڑ دا آرہا ہے چلو گیا چلنے ہیں بھگی چالا پہ جائے گا اوہ دے مالک نگل کر رہے نہیں چلتے چلتے جید رو پہنچے نا تے کسی بندے نے پوچھ لگیا ہے باکد ہے انہوں نے کہا یو بابا جی جائے بابا جی السلام علیکم بابا جی تاڑی جا دو تو بغیر سیب کھا بیٹھا یہ دی حجرت کن نہیں فرمایا حجرت نہیں فرمایا پا پا کیا کی کرا مجھے معافی دے دیو فرمایا معافی بھی نہیں ہاتھ جوڑ کے کہنے بابا پیسے بھی نہیں تیہ معافی بھی نہیں تکی میں صدا کیے فرمایا بارہ سال میری زمین دی گوڑی کار ہاتھ چرمبہ کئی لے کے مزدوری شروع کر دیتی مدت گزر گئی بارہ سال ہاتھ جوڑ کے کھڑے گا بابا اجازت بیٹا نہیں بارہ سال ہور گوڑی کار سبحان اللہ کہہ دیو یار ایک وڑی درہ ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ بولو سجے کبھے نہیں بکھنا بڑے بڑے سمجھ دار بندے پیچھے بکھ رہے ہیں میں حضرت جی تو آنے واسطے شیر شروع کیتا ہے تو مہینے دی مناسبت نہ رہا کیونکہ میں جدو در میں ٹھنکل سے نات خان شیر پڑی یہی نہیں پھر میری مجبوری ہے میں نکی مانے کے سنیاں داناو کر رہا اس واسطے میں جملہ یاد آئے ہیں ویسے بھی مقادری ہیں میرا حق بڑھن دا ہے تو وہ جو رکھ بابا ہونی اجازت ہے پتر نہیں ہور گوڑی کار پھر نمبہ پڑیا کہی چکی تے گوڑی شروع مدت گزر گئی بابا سونا اجازت ہے نئی ہونے کھوڑ شرط ہے مافی بھی نہیں دیندے پیسے بھی نہیں لیندے ہون کی شرط ہے میری ایک بیٹی ہے جدنا شادی کر لیا ہے اکھاں تو نبینی ہے زبان تو گھنگی ہے کنہ تو بہری ہے پیرہ تو لگڑی ہے ہتھاں تو پہا جائے نہ بول سکتی ہے نہ سن سکتی ہے نہ پکڑ سکتی ہے نہ چل سکتی ہے کبھولے پھر مافیدیاں میں بابا منو کبھولے نکاح ہو گیا حضور دی سنت دیتا ہے کمرے روسیچ نوجوان سالے چلا گیا جو تم دیکھیا مائی صاحبادیاں کھاں بھی ٹھیک نہیں کن بھی ٹھیک نہیں ہتھ بھی ٹھیک نہیں پیر بھی ٹھیک نہیں غش کھا کے دپے جنانہ نے کھا ہویا ہے انہوں نے بارش تے پتا چلیا سی تکدیاں نہیں یہ تے تکریاں نہیں انہوں نے یہاں کھا نہیں یہ تے دیکھ رہی ہیں وہ تے بول دیاں نہیں یہ تے بور رہی ہیں وہ تے سن دیاں نہیں یہ سن رہی ہیں وہ چل دیاں نہیں یہ چل رہی ہیں وہ پکڑ دیاں نہیں یہ پکڑ بھی رہی ہیں خوش آیا پھر بابا جید کو لائے بابا انجھ لگتا ہے جنانہ نکاح کیتا ہے وہ بی بی ہو رہے یہ بی بی ہو رہے تو ساں فرمایا ویک نہیں سکتی ویک رہی ہے تو ساں فرمایا بولنی سکتی بول دی پہئی ہے تو صاحب فرمایا چالنی سکتی چل دی پہئی ہے تو صاحب فرمایا پکڑنی سکتی پکڑ دی پہئی ہے فرمایا پترہ تو وہ جو ہاتھ بن کے ہاتھ بن کے او سنے ہاں او پائی او میں نووےک میں نووےک یار میں نووےک میں آکے کہنا چاہنا اے بچیاں نہ کھیل نہیں افتخاریز نوبھلا گے پھر سجل کبھی وکڑا نہ میں تریئر پیدی کیسٹر سنے کے آیا میرا دردہ جملہ سن Stück بابا اے میری بیبی نہیں تُساً فرمایا وینڈی نہیں ویکھ رہی ہے تُسا تونہ چل دی نہیں چاڑ رہی ہے فرمایا پتر نبینی اسوسطی آنکھیں آج تک کسی غیر میرہ وہ یکھ ہیا نہیں ہائے 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 بولی اسوسطی آنکھیں کسی آج نبینی آواز یہ دیکننا چپائی نہیں گونگی اسوسطی آنکھیں آج تک کسی غیر میرم انہیں بولایا نہیں پیران تو لنگڑی اس وقت دے آکھیں میری دہلیز ٹپی نہیں ہتھاں تو اب آج اس وقت دے آکھیں کسی اجنبی نوہتھ لائیا نہیں پتہ بی بی کونے اور بی بی میرے غوث پاک دی امہ ہے اگر غوث پاک دی امہ دیئے شانے تو حسین دی امی دی شان کی ہوئے گی آئے 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 تی نوہ پتہ نہیں زہرہ دے نوکران دا لیکن جملہ سن لے تیروں میں بڑی مربانی بہت شکریہ بیٹا اللہ تنہور نوازے عزت وکش رہے اللہ اس سے عجر اطاف فرمائے میرا مقصد کچھ ہو رہے اور تاڑی محبت کچھ ہو رہے بہت شکریہ جڑا جڑا بندہ بی بی پاک دا نوکر بن کے بیٹھا ہے ایک اور ہاتھ کلند کر کے بولے گا تینوں پتہ نہیں زہرہ دے تینوں پتہ نہیں زہرہ دے نوکران دا تینوں پتہ نہیں زہرہ دے نوکران دا میں پہلے دن بابا جی آمدلی حاکم صاحب نے کلام لکھیا ہوندے دھیر وڈے لاجپال نوکر زہرہ دے اچھا جیسے والے نہ لکھیا دے پہلے دن ہی میں نوکران دے میں اس نے پڑھنا شروع کر دیتا تیسرے دن کشوتھے دن ایک اور نکی بیلی نے شروع کر دیتا میں اس نے بلکل بدل دیتا میش پوائنٹ دے آگے آتا تینوں پتہ نہیں زہرہ دے نوکران دا کیمرہ مین بھائی خدا دی عزت دی قسمیں جتنے بندے بیٹھیں سارے بی بی پاک دے نوکران دے لیکن میری حوصلہ ہوتا ہے حفظائی واسطے میری عزت چضافہ ہوئے گا اگر ہچوں کے خوری سٹل لگا کے بولو گے تینوں پتہ نہیں زہرہ دے تینوں پتہ نہیں زہرہ دے تینوں پتہ نہیں زہرہ دے میں پوچھنا امجد کھولوں امجد کتے ہوئے امجد بھائی تیرے کھولوں سارے اشربی برادران کھولوں وہ آج تینوں چاہ کیوں چڑ گئے وہ کہیں دے نہیں آج سڑا بابا آیا ہے اے بابا کون ہے تینوں پتہ نہیں زہرہ دے نوکران دا ایک بندہ روندیاں روندیاں آیا کہ دیکھو خاجہ محبوب الہی نظام دین اولیاء دیکھو اکھا چتھنوں نے کہن دا بابا جی تھاں مر گیاں تھاں مر گیاں فرمایا کی ہویا ہے انہیں کہے کہ بندے کو لانا سی پنجاد آر بیا جیسے کاغذ سے لکھیا سی کاغذ گم ہو گیا جیدے ہوتے بندیاں دے دستخواد سن او گواچ گیا ہے جیدے ہوتے گواہ ماں دے سائن سن او گواچ گیا ہے نہ کاغذ لبے گا نہ پنجاد آزار لبے گا تھاں مار گیاں چھوٹے چھوٹے بچے نے غربت کارپی نچ دیئے روٹی کوئی نہیں بکھا مر جام آگا آپ نے فرمایا میرے فرید ناندی شریری بند میرے فرید ناندی شریری بند انہیں کہا شریری بندان جو گا ہوں دا جو تو اڑے گول ہوں دا کول کوچھ نہیں آپ نے وہ جے چاہت پایا پاکٹ میں ہاتھ ڈالا جے بے چاہت پایا اس ویلے دا چھوٹا سکہ ہو دے والے کی تا چاہیں چاہیں چلا گیا دکان دار کول چاہیں چاہیں جو میں میں دیل شاہد ہوا کیا کوچھ نہ دیں آج پتیسہ ضرور دیں چاہیں 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 چلا گیا دکان دار کول ایس ہکا لیل ہے میں نے شریری دے انہیں کاغذ دے پاک شریری دیتی انہوں وند جو کاغذ تکے آتی وہ اسی جڑا راتی گو اچھا تھی آجا محبوب الہی دے قدمی دیکھ کے گندہ ہے بابا جے دے نادیاں شریریہاں بند رہے ہیں او کونے اب آدھائی فرید فرید کونے تینوں پتا نہیں زہرہ دے ناوکر آدھا ایک ورہی ایک ورہی ہاتھ اٹھا کے ایک ورہی ہاتھ اٹھا کے چنیوٹو والے ہو تیرا ہاتھ اٹھا کے بولو تینوں پتا نہیں زہرہ دے تینوں پتا نہیں زہرہ دے تینوں پتا نہیں سیجھتا زہرہ دے ناوکر آدھا حسنان بھائی تینوں پتا ہی نہیں میں تینوں پتا ہی نہیں اوہ چلے یا تینوں پتا نہیں زہرہ دے ناوکر آدھا تینوں پتا نہیں زہرہ دے ناوکر آدھا چھوٹے چھوٹے بال بابے فرید کولو ننگے بابے فرید نے سیرہ تے پانی تے مٹھ کے رکھن بلے بالا نے آپ ٹپے تے بیٹھیں کولو ننگے بال اے سورج پہ چمک دائے آپنوں اے ترس او پتر کتھے چل لے ہو بابا جی پانی بھرن ایتھم بھر لو پانی کوڑا ہے فرمایا مٹھا میں جا کر ساں اے ویک ہو اے ویک ہو اے درمیان دے ویچے دنڈا لگا ہے پیلر بڑھے ہیں بانس لگا ہے کچھ بھی لگا ہے ادھے بندے ادھر نے ادھے بندے ادھر نے میں مقابلہ کرانا چاہنا جڑا بی بی پاک دا نوکرے ایک وری اے مجمع ہاتھ چکے سبحان اللہ بولے ایک وری تُسھی بولو جناب ایک وری اے جدہ سبحان اللہ بولو پہلے تو مونکرے سمالے چریندہ ہی نہیں چھوٹے چھوٹے بچے سیرہ دے پانی دے مٹھ کے کولو پہ لنگگر آپ نے اے اہتر پترے تھنڈا بھر لو بابا کوڑے فرمایا مٹھا میں چاہ کر ساں بالا چاہ دے نال پانی بھر کے بابا فریدتین مسعود کنجے شکر سہدہ لمبیاتی بارگیج رکھیا آپ نے قرآن دے یاد پڑی پانی نماری پھوک پانی ہوگا مٹھا بالا لیا چاہ چاہیں چاہیں چلے گے اسطاد شاہ باش دے گا اسطاد تھا خوشک خوشک مرلان تھا مرلان کی ازاں اور مجاہد کی ازاں اور وہ مرلان تھا خوشک تھا خوشک تھا خوشک تھا کہنے لگا سویرے جاندے سو شامی آندے سو ہونیاں گئے ہو ہونیاں آگئے ہو اے کوڑا لائے ہو ہنے کہا نہیں کوڑا تھا مٹھا ہو گیا ہے کھانڈ پائی جے نہیں مٹھا پایا جے نہیں چینی پائی جے شوگر نہیں کیشہ گھتی جے کیڑی شاہ پائی جے ہنے کہا گلو کوز پایا جے نہیں تا مٹھا کیوں ہو کیا فرید کیتا ہے فرید کونے تینوں پتہ نہیں زہرہ دے نو کرانے ایک واری ایک واری یار بھترو بچے ہو ایک واری بھالو میں تنوں صد کے جاما توڑے بابے دے صد کے جاما جو نیو ٹالے ہو صدا واس دے رو وہ ہاتھ چاک ایک واری ایک واری بول کل رات رو میں لہور پڑ دے لہوریانو دے سانگا اور لہوریو صرف تسی لہوریے نہیں یہ بھی زندہ دل لوگ نے ہاتھ چکے بول تینوں پتہ نہیں زہرہ دے تینوں پتہ نہیں زہرہ دے تینوں پتہ نہیں زہرہ دے اچھا جی بابا جی گاؤس پاک گاؤس پاک بیٹھے سن ممبر تھے گاؤس پاک ممبر تھے بیٹھن تھے ستر ہزار دا مجمع آپ نے فرمایا میرا آج دی رات میرے آقا انج گئے انج جائے گاؤس پاک نے فرمایا میرا آج دی رات حضور انج گئے انج جائے انج گئے انج جائے جب آپ مجمع بیٹھا سی بغیر سپیکر تو انہوں نے آواز پہنچی فرمایا سبحان اللہ اچھا گلی بچے کرنی کریا سی جو دی او دیکھ کانے جو آدمی کہتا این جو گئے این جو گئے یہ بھی کوئی گلے اے نہیں وڈا لمبا سفر این جو گئے تو این جائے تو انہیں دلیں چاکھے آ غوث پاک نے ممبر تباہ کے سنے آؤ پترہ جیتے نو منایا نا تا میں نو عبدالقادر ماہ کی سارے مرید پریشان ہو گئے بساڑے تو بولیا کوئی نہیں تقریر اور موجود ہے ایک ہی آپ نے فرما دیتا کہ اگر تنوں منایا نا تو میں نو عبدالقادر نا کی عبدالقادر نا کی وہ پایا گیا نا کاری ہو دی اپنی بیوی نے کہتا جلدی روٹی پکا میں دریاءت نہ کے این جایا این جا گیا تو این جایا اچھا بیوی نے روٹی شروع کر دیتی وہ لالے ہو رہی گئے دریاء تھے انہیں کپڑے لائے جدو نون وڑیا ڈوبی ماری سیر بار کڑیا اگے تھا ہون بڑ گئی تھی او تھے بیٹھے سن مچھے رے انہیں پکڑی بان او دا سطل ٹکیا ایک کہنے لگا یار دو شیزہ میرے نا ویا کر دیو نکاح کر دیو انہیں نکاح کی تا جو تھا وہ تھی ہو گئی پچھوں آٹھ پتر جام بکٹھا آٹھ پتر جمعے آٹھ پتر جمعے اپنے کار رہا لوگ گئندہ میں ہونیاں آئی دریائے تھے گیا کپڑے لائے تھے دوبارہ جدن ہون بھی ماری سیر کڑیا ہون تھی نہیں پھر دوبارہ تھا چاہی چاہی کپڑے بدل کے کار گیا بیوی کندی مرے ہیں اگر انہیں چلدی جانا ہے لیٹ آنا ہے ہون اینج بھی نہیں کیا فورا نہ گیا تو تے کیسے اینج گیا تین جایا نا کے نہیں آیا رستے چو موڑا ہیں انہیں کہا ہاں میں آٹھ پتر جمعے آٹھ پتر جمع بیٹھا ہونکا روٹی نہ بکا میں نگاستی بارگاہ بکھا میں نگاستی بارگاہ بکھا کتبی جان کے دیکھ کے گندہ بابا گل تو ساں ٹھیک ہی تھی یہ حضور انچ گئے 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 انچ گل کرنا لیا تو کون ہے آواز آئی چپ تینوں پتہ نہیں زہرہ دے نو کراندہ تینوں پتہ ایک اوری ایک اوری ایک اوری ہاتھ ملت کر کے ایک اوری ہاتھ ملت کر کے بول تینوں پتہ نہیں زہرہ دے تینوں پتہ نہیں سیدہ افتخار رضوی داستان محبت بکھڑ گئی تو مجھے سمیٹھی نہ جائے گی یہ داستان محبت اتنی ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے کسے چل رہے ہو پا جی پا جی تینوں پتہ نہیں زہرہ دے نو کراندہ ایک اور ہے اللہ دی کسے میں نو ترنل کام میں لوگ کی میرا نمبر لندن میں تیرا لے کے جا رہا ہے وہ دی وجہ کی ہے تینوں پتہ نہیں زہرہ دے نو کراندہ نو کر بیٹھا ہوئے نیلا پٹکا پا گئے دے میری آنکھ میں تو ہو میں توسے دا مرید تے خاجہ گلام فرید دا مرید باب فرید دا مرید تے پیر سیال دا نو کر روکے ہاں جا کوئی آنے ایس امر دے بچ تے بندے اندر چار پہی تے لمحے پہ جاندن تے میرا پیر سیال میدانے چاہ گیا ہے کیوں تے نو پتہ نہیں زہرہ دے نو کراندہ ایس افتخار رزوی تے نو پتہ نہیں زہرہ دے نو کراندہ تے نو پتہ نہیں زہرہ دے نو کراندہ سخی سلطان باہو رحمت اللہ اللہ بیٹھن ٹبے تے ہندوان دی برات پہ جاندی تے رستہ گئی پھول انہ کا بابا آمد پور جانے آمد پور سیال جانے جدو آحمد دا نا سنے آن فرمایا کی تے جانا جے آمد پور سیال فرمایا آکھاں بند کرو ان آکھاں بند کی تے ساریانو مدینہ بھی خوا دیتا کہ دے بابا یہ سیالوں کا نہیں اور فرمایا آسان سیالان دے نو جاندے ہسی تے سیدان دے آمد پور جاندے تے نو پتہ نہیں زہرہ دے نو کراندہ بس ایتھے وینڈ اپ کر دیئے ایتھے وینڈ اپ کر دیئے کلام لمبا ہے آتنو دسان کیونکہ تُسی گوانچ بس دے ہو تو آڑا حق زیادہ ہے کاٹ ساڑا بھی کوئی نہیں لیکن تو وہ جو رکھیں زراہ اوہ جیدہ ماند جیدی ماند کسی ٹی مائی ہوئے نبی ہو زکتا ہے پائی توانو کا دا دار ہے تُسان دے کمرے تُسان دے کمرے میں نے پڑھنا پتڑا بھئے ٹھیک ہو گیا ہے میں آنکھے نبی پاک دی اممہ دا نام اممہ آمنہ ہے اسے بے ایمان نے کیتا مناظرے دا چیلنج قبول کیتا پیر میر علی شاہ نے آپ آگے میدانے چلے فرما دے نوے چلے آ ایک کمینے آنکھے یہ میرا کاغذ ہے اوپر میرا کلم تو بھی کاغذ رکھ اوپر کلم رکھ جس کا کلم بغیر ہاتھ کے دیکھے گا اس کا رسول زندہ رسول ہوگا بس کسی نے پوچھا پیر میر علی شاہ سے شاہ جیے ڈا وڈا داوہ یہ ہاتھ نہ ہو تو یہ لکھتا ہے یہ نہ ہو تو یہ لکھتا ہے جس کے دونوں ہاتھ نہ ہو اس کا کلم کیسے لکھے گا اس کا کلم کیسے لکھے گا آپ نے فرمایا چپ تینوں پتہ نہیں زہرہ دینا کرالا اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے میرا کوئی جملہ آپ کی طبیعت پر ناگوار گزرا ہو تم آپی چاہتا ہوں فروح کی آسم پاک کا دور ہو فروح کی آسم پاک کا دور ہوئے سبحان اللہ کا ہوگئے ایک کلامت کل چاہتا ہے ایک خواب سنا ہوں انہوں میں بھی پڑھے آئے پھر کدی آنگے تو آپ نے درد نہ پڑھنگے پوری ٹیم دن آل آکے لیکن ایک جملہ دیا ہوں تاکہ جو تمہیں اگری بار یہاں ہے تو چٹے سے کلام دیا ہوں ایک خواب میں تنہوں سنا ہوں اے اے تھنڈ پہ جاگی بابا جیدہ چیرہ بکھو تیک اوری حچو کے سبحان اللہ بولو اللہ تعالیٰ تو انہوں سدہ وستہ رکھے جی سدہ سلامت روے بڑا پیار دیتا ہے تسا بڑا قبول کیتا ہے چنیوٹا لے ہو میں توڑے واسطے دعا کرنا خدا دی قسم میں بہت محبت ہی تھی تسا بہت پیار دیتا ہے لیکن آدھا سانت دن خواب سڑھا ما مولا علی فرما دن ایک دن میری اکھ لگ گئی تیمہ خواب بکھیا اکھ لگ گئی میرے نبی پاک دیبا ساز دو بات اکھ لگی میری دور فروقی آزمد ہے جیدی جیدی بن دیئے میرے فروقی آزمد آچوں کے سبحانہ لگا سکتا ہے عقیدہ نہیں تو کوٹ نہیں ہمیں تو عقیدہ دی گل کر لگا تو بچ حسین بھائی بیسے تھی توجہ رکھنا مولا علی تے فروقی آزمد پیار دسا لگا جائے انہ دی محبت بکھویا جائے علی فرما دن میری اکھ لگ گئی میں خواہ ویکھیا دور فروقی آزمد ہے حضور دا وزار ہو گیا میری اکھ لگی مکی ویکھیا نماز ایسر دا ویلہ ہے معظم نے آزان دیتی میں مسجد چپ ہونچیا خواہ بچ ویکھیا مسلط حضور بیٹھے نماز ایسر میں پیچھے پڑی اتنی دیرے چک بندہ آیا وہ تو کل خجور آندا ٹوک رہے انہیں نبی پاک دی بارگیچ پیش کی تھا میرے دل اچھ خواہش پیدا ہو کاش پہلی خجور میں انہوں مل جائے کندنے مخواب اچھ منظر بیکھیا میرے دل چھتا منہ پیدا یہ سائنیاں نے اشارہ فرمایا میں قریب گیا میری آکھا قریب نے ٹوکرے بچوں پہلی خجور اٹھا کے میرے موچ رکھی میری آکھ کھول گئی زیکہ مو دے ویچھ مٹھا ہے آکھ کھولی تے حقیقتاً نماز ایسر دا ویلہ ہے حقیقتاً حقیقتاً وہ پہلے خواب تھی نماز ایسر دا ویلہ ہے کندو جو دا میں مسیح تے پہنچے ہیں تے بے کہتے فروکی آزم برتے بیٹھیں نماز ہوگی مسلح تے آپ نے جماعت کروائی میں پیچھے پڑی نماز تو بعد وہی بندہ جڑا میں خواب چھو بے کہتے ہیں وہ خجور اندھا ٹھوکڑا لے کے آئے میرے دل چھتا کاش پہلی میں انہوں مل جائے میرے فروکی آزم نے اشارہ فرمایا یا حلیب میں قریب گیا انہاں خجور اٹھائی ملوں دیتی میرے ذہن اس خیال ہے پہلی تے خواب اٹھا کاش کی تے دوسری مل جائے فروکی آزم نے یا علی جے سونے نبی دونجی دیتی تے میں ہمیں دیا آئے ایک خواب سناوا آئے ایک خواب سناوا میلی آئے ایک خواب سناوا پھر ملاقات ہوگی تو اس خواب کو بڑھا چڑھا کے بیان کریں گے میرے پیارے ابو طالب نے کیا خواب دیکھا میرے علی نے اور کیا خواب دیکھا سیدہ کائنات نے خواب کیا دیکھا میرے نبی نے جو منظر دیکھا کیا کیا دیکھا حسین کی شہادت کا خواب کس نے دیکھا علیہ سگر کو کٹتا خواب میں کس نے دیکھا قاسم پاک کا سہرہ رولتا کس نے دیکھا اونو محمد کی وفاؤں کو کس نے دیکھا عباس علمدار کے کٹے ہوئے وافیوں کو خواب میں کس نے دیکھا آئے ایک خواب سناوا آئے ایک خواب سناوا آئے ایک خواب سناوا بہت شکریہ میرے ایوان کا اگلا حسین سناخان محبت برا پہلے آپ نے علی صفدر صاحب کو سنا انتہائی خوصرک آواز میرے چھوٹے بھائی محمد آحسن عدیل راجہ صاحب ملتمس ہوں کیوں تو شریف لائیں اور بڑی محبت دیتی ویٹا تسا میں دعا ہی دیں سکنا آمین کہہ دیں گے بزرگ اللہ تسا دوستان سلامت رکھے فرق صاحب عدیل شاہ صاحب شکیل بھائی آسن عدیل علی صفدر رمز محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں سبحان اللہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں جناب نقیب صاحب یہ میرا بیٹا میرا شگیت میرا عزیز اس سے میں نے مائک لیا ہے اور کسی سے نہیں لیا ایک گزارش یہ کرنی تھی کہ جب میرے بیٹے عزیز نے عمجد علی نے یہ پروگرام بنایا سبحان اللہ تو میں نے اسے کہا کاش کہ اسلام علی صفیہ اسلام سا تشریف لاتے اور ہماری محفل کا رونہ کی کوچھ ہو جاتی سلامت رہے ہیں وہ ایک باگ تھا زبان سے باگ نکلی اللہ نے وہ پوری قبول کی الحمدللہ پورا شہر جتنے محلے والے ہیں ان کی طرف سے اپنی طرف سے دل کی اتھاگرائیوں سے ہم ان کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں آمین آمین ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ یہاں تشریف لائے نمبر دو سنیے جب سے ذکر علی شروع ہوا تو اس وقت میری نگاہیں بیت اللہ شریف کا تواف کر اور جب ذکر بی بی فاطمہ تزارہ صلوات اللہ علیہہ کا ہوا یہاں ہم سنتے رہے جنت البقی میں میری نظر پھٹی رہی اور جب میرے حسین کا ذکر ہوا تو مسجد نبی شریف میں یہاں میرے حسین علیہ السلام اپنی جو جو جالی مبارک اس کے سامنے کھیلا کرتے تھے تو وہ منصد سامنے آیا یا میرے آقا کا ذکر ہوا آنیاں سامنے آئیں سووی صاحب میں ہم کس سبان سے کن الفاظ سے ہم آپ کا شکریہ دا کریں پورا شہر چنیور جو ہے آپ کو خوش آمدید کہتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سلامت رکھیں آمین عزیزم بیٹے ایسا اندردیل کیوں کہ میرا بیٹا بھی ہے میرا عزیز بھی ہے میرا شکریہ بھی ہے اس لیے میں نے اس سے مائک لیا ہے دو منٹ کے لیے آپ بارسے ہمارے نارہ تکبیر سفید داڑی والے کا حیاء کرنا چٹے والا کا حیاء کرنا سنتیں میرے عریدی پھر صحیح کبھی انشاءاللہ پھر صحیح اس مہدو پا پھر آئیں گے پھر دل کھول میرے بھائی عمد آصف چشتی برادران وہ بھی دوشیم لے آئے بہت خوش آمدید کہتا ہے بسم اللہ عزیز بھائی عزیز بللہ امیل شیطان الرجی بسم اللہ رحمت الرحیم میں بہت بیعت مشکورا بانیانی محفل دا کہ جنہ نے ہر سال دی طرح سالوی سرکار دی بزر منو سجایا تو انو اور بندہ اینا چیز نو حاضری دا موقع ملیا میں دعا کرنا اللہ پاک تو اڈا آنا بندہ اینا چیز دا حاضری دینا اپنی پاک باہرگاہ دی اندر کبول و منظور فرما آمین 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 نعرہ تکویر سارے بولو بیٹا نعرہ تکویر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ میں اپنے برادر محترم محمد عاصف چشتی اور ان کے سارے برادر ان کو خوش حافظت کہتا ہوں جو ہماری آج کی ممبر کا حسن بنے غوث بڑے اپنی آدری کے آغاز سے پہلے ایک شیر پڑھتا جاؤں کہ کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ رسی صاحب میٹا بسم اللہ صدا کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ لوگ مجھ کو کہتے ہیں سناخان مصطفیٰ لوگ مجھ کو کہتے ہیں سناخان مصطفیٰ اسی اللہ اللہ کہا رسول اللہ و سلام علیہ آیا حبیب اللہ آیا آیا سبوہ باجو سبوہ باجو با با س Ley آہ جیتے رہو بیٹا شواش آہ